اسلام علیکم آج ویورز میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کڑی پکوڑا کی بہت ہی منفرد اور مزیدار سی ریسپی یہ جلدی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ویورز سب سے پہلے پکوڑوں کے لئے مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے میں نے ایک گڑی پالک لی اس کو اچھے سے واش کیا باریک سا کاٹنے کے بعد دوبارہ سے اس کو واش کیا اس کو ویورز سارا پانی جو تھا وہ ڈرین کر دیا پانی بہت اچھے سے آپ نے اس کا ڈرین کرنا ہے اس کے ساتھ آلو تین سے چار درمیانی سائز کی ان کو بھی لبائی کے روک کٹ لیا اور پیاز ہیں دو سے تین ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے باریک کٹ لیا اچھے سے واش کیا ان کا بھی پانی بہت اچھے سے آپ نے ڈرین کرنا ہے اور آپ اس میں سبز مرچ تین سے چار باریک کٹی ہوئی اور تھوڑا سا سبز دھنیا جو ہے باری کٹاوہ ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو اس میں پدینے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ویورز اس کے ساتھ اس میں جو ہے وہ بیسن ایڈ کروں گی تین سے چار چمچ کے قریب ایک دم سے آپ نے بہت زیادہ بیسن جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس کو گریجولی ایڈ کرنا ہے جیسے آپ کو لگے کہ اس کا بیٹر بہت اچھا سا تیار ہو جائے اور ویورز اس میں دو چمچ جو ہے وہ ریگولر سرخ میٹس میں نے ایڈ کر دی بہت دیکھ ہی ہے تو دو چمچ ایناف ہوگی آپ اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے کم یزالہ کر سکتے ہیں اور ویورز دو چمچ کے قریب میں اس میں کٹیوی لال میٹس ایڈ کروں گی یہ آپ لازمی سے ایڈ کیجئے کہ اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے پکوڑوں کا اور ویورز اس کے ساتھ نمک ایڈ کروں گی اس میں آپ اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ان کو تو تقریباً دو چمچ میں نے بھر کر اس میں نمک ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ویورز اس میں جو ہے وہ سوکھا دنیا ایڈ کروں گی ہاتھوں کی مدد سے اچھے طرح سے مسل کر تو ثابوت دنیا ہے اچھے سے سوکھا ہے تو اس کو میں نے اچھے طرح سے ہاتھوں سے مسل کر ایڈ کر دیا اب اس میں تھوڑی سی اجوائن اچھے سے صاف کر کے ایڈ کر دی تقریباً وان ٹی سپون کے قریب آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ویورز موسٹ امپورٹن انگریڈینٹ جو ہے اس میں لیمن جوس دو سے تین چمچ بھر کر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اچھے سے مکس اپ کر لیں گے ایک دب سے آپ نے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا پانی اور بیسن جو ہے وہ آپ اپنے ضرورت کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جس سے بہت اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے چیک کرنے کے بعد آپ اس میں اس طرح سے پکوڑے ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے لیے مسٹرڈ آئل استعمال کر رہی ہوں اور میں کڑی جو ہے یہ سرسوں کے آئل میں پکانے والی ہوں اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس کا اور ویورز اس کی لوک بھی بہت اچھی آتی ہے تو جب بھی آپ کڑی سپیشلی بنائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پکوڑے بھی اس طرح سے مسٹرڈ آئل میں فرائی کریں اور آپ کڑی جو ہے اس کو بھی اسی میں کوک کریں بہت اچھے سے پکوڑے فرائی کرنے کے لیے ویورز آئل بہت اچھے سے گرم ہونا چاہیے اور جو بیٹر ہے وہ بہت زیادہ ٹھیکی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے بہت کرسپی اور کرنچی سے پکوڑے منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں آپ روٹین میں بھی اس طرح سے پکوڑے بنائیں یقین جانے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آئل ویورز پکوڑے جو ہے ان کو اس طرح سے نکال کر رکھ لیں گے اب اسی آئل میں یہ جو میں نے آئل استعمال کی ہے اب کوڑوں کو فرائی کرنے میں یہی آئل میں کڑی میں یوز کروں گی کڑی کے لیے ویورز تقریباً پانس سے چھے چمچ جو ہے وہ میں بیسن استعمال کروں گی اگر آپ بڑے چمچ لیتے ہیں تو وہ تین سے چار اناف ہوں گے جتنی آپ نے کڑی بنانے آپ اس لحاظ سے بیسن کو آئیڈ کر سکتے ہیں تو ویورز اس میں جسٹ میں پانی آئیڈ کروں گی تقریباً ایک سے دو کپ کے قریب اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ پھینٹ لیں گے جسٹ میں نے بیسن کو جو ہے وہ اچھے سے مکس اپ کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے فوق کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس اپ کر دیا اب کڑاہی میں ویورز آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک چمچ کے قریب اس میں ثابت زیرہ ایڈ کیا وان ڈی سپون کے قریب رائی دانہ ایڈ کیا اس میں مسترڈ جو سیڈز ہوتے ہیں سرسوں کے بیج وہ ایڈ کیے اور ایک بڑے سائز کا پیاس یا پھر دو درمیانی سائز کی پیاس باری کارڈ کر ایڈ کر دیا تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد ادرک لیسون کٹا ہوا ہے ایڈ کر دیا ویورز تقریباً دو چمچ کے قریب اور اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اب ویورز اس طریقے سے بہت ہی کام لوگ کڑی بناتے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ برطن بھی زیادہ گندے نہیں ہوں گے اور کڑی بھی بہت مزے کی بنیں گی بلکل روایتی طریقے سے اور اس طرح سے زیادہ ٹیسٹی بنیں گی اب ویورز تماٹر اس میں ایک عدد ایڈ کریا اور اس کو تھوڑا سا کوک کرنے کے بعد پانی ایڈ کر دیا تاکہ مسالہ بہت اچھے سے تیار ہو سکے اب اس میں دو چمچ کے قریب کٹیوی لال مچ ایڈ کر دی ون ٹی سپون کے قریب اس میں جو ہے وہ ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی زیادہ میں نے اس میں کالی میٹچہ ایڈ کر دی ثابت جو دھنیا تھا اس کو اچھے طرح سے کرش کر کے اس میں میں نے ایڈ کر دیا ون ٹی سپون کے قریب اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اب ویورز اس کو اچھے طرح سے بول لینے کے بعد اس میں جو ہے بیسن جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دوں گی جسٹ پانی کے ساتھ میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا تھا اور ویورز آپ اس کو اتنا کوک کرنا کہ یہ اچھے سے بھون جائے اس ٹیج بار آپ نے اس کی بنائی بہت اچھے سے کرنی ہے عام روٹین میں جو کڑی بناتے ہیں وہ ہم ایسے ہی اس کو بوائل کر لیتے ہیں تو بیسن کو بالکل بھی نہیں بھونتے اس طرح سے جب آپ اس طرح سے بھون کر بیسن اس کو کک کریں گے نا تو یقین جانے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی بلکل روایتی طریقے سے جس طرح سے پہلے دور میں بنایا کرتے تھے اور ویورز اب اس میں دہی جو ہے وہ میں نے ہاف کیجی ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے دہی کو آپ نے پہلے تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے اور اب اس کو لو فلیم پر آپ نے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے ویورز جب آپ اس کو مسلسل چمچ لاتے ہوئے دو سے تین منٹ کک کریں گے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے حال ہو جائے گا اس میں اور تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ایڈ کر کے جو دہی والے بھرتن میں تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ نے چمچ لاتے ہوئے کک کرنا ہے اس سٹیج پر اس کو مسلسل آپ نے چمچ لاتے ہوئے کک کرنا ہے اور بعد میں آپ اس میں تقریباً دو لٹر کے قریب پانی ایڈ کر دیں جتنا زیادہ آپ پانی ایڈ کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کڑی کو جو ہے وہ کک کریں گے اور اتنی ہی کڑی زیادہ کڑے گی اور زیادہ مزے کی بنے گی کڑی جتنی کڑے کڑ کڑ کے یہ زیادہ مزے کی بنتی ہے تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو تقریباً آپ ڈیٹ سے دو گھنٹے کے لیے بلکل لو فلیم پر رکھ دیں اور ویورز موسٹ امپورٹن انگریڈینٹ ابھی تک میں نے اس میں شامل نہیں کیا جس کے بغیر کوئی ٹیسٹ ٹیسٹ نہیں لگتا جتنی مرزی ٹیسٹی چیز آپ بنائیں اس کے بغیر وہ ٹیسٹ لیس ہے جی ویورز ابھی تک میں نے اس میں نمک ایڈ نہیں کیا نمک ایڈ نہ کرنے سے کیا ہوگا کہ کڑی آپ کی بوائل ہو کر باہر نہیں نکلے گی برطن سے کڑاہی سے باہر نہیں آئے گی آپ دیکھیں اس میں بہت اچھے سے بوائل آ رہے ہیں لیکن کڑی جو ہے وہ اس سے باہر نہیں آئے گی تو آپ بے فکر ہو کر اس طریقے سے کڑی کو کک کریں جسٹ آپ نمک اس میں ایڈ نہ کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ کک ہونے کے لیے لو ٹو میڈیم فلیم پر رکھ دیں جب تین سے چار بوائل آ جائیں تو آپ اس کو لو فلیم پر کر دیں اور تقریباً آپ چالیس پچاس منٹ کے لیے اس کو ایٹلیس لازمی سے کک کریں تو اس کے لیے آپ نے دو لیٹر پانی کا استعمال کرنا ہے اور آہستہ آہستہ سے کڑی جب کک ہوگی تو یہ زیادہ مزے کی بنے گی اور زیادہ ٹھک ہوگی دیکھیں آپ اس ٹیج پر پانی کافی حد تک کم ہو چکا ہے اب ویورز اس میں نمک ایڈ کروں گی تقریباً ٹو ٹی سپون کے قریب آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایڈ کر لیجیگا اس ٹیپ کو اگر آپ نے کبھی فالو نہیں کیا تو یقین جانے آپ فالو کریں گے آپ بہت سکون سے کڑی جو ہے وہ اس کو کک کریں گے ادر ویورز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کڑی کک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے سر پر کھڑا ہونا پڑتا ہے کبھی آپ فلیم کو لو کرتے ہیں کبھی میڈیم کرتے ہیں لیکن اگر آپ نمک ایڈ نہیں کرتے تو بہت سکون سے آپ کڑی کو کک کریں گے اور ویورز ایک چمچ جو تھا وہ اس میں گرم مسالہ پیسہ ہو وہ میں نے ایڈ کر دیا اور اس کے علاوہ کوئی بھی سپائسی جس میں ہمیں ایڈ نہیں کرنے آپ کڑی کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں یہ تھنڈی ہونے کے بعد مزید ٹھک ہو جاتی ہے اب اس میں سبز مرچ سبز دنیا جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہیں آپ ایڈ کر دیں اور اس ٹیج پر جو میں نے پکوڑے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ایڈ کر دوں گی تو ویورز جسٹ پکوڑے ایڈ کریں گے اور اس کی فلیم جو ہے اس کو آف کر دیں گے کیونکہ کڑی کو کک کرنے کے فوراں بعد اپنے پکوڑے ایڈ کرنے ہیں اور اس طریقے سے جب آپ اس کو کک کریں گے اور سرف کریں گے تو یقین جانے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی آپ اس کو چاول کے ساتھ سرف کیجئے گا نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز میں چنل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ